السلام علیکم بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں کون سا حرف کس مخفف میں استعمال ہوتا ہے کہیں پر ہم جیم دیکھتے ہیں کہیں پر سواد دیکھتے ہیں کہیں پر ہے دیکھتے ہیں کہیں پر رے ہوتا ہے یہ سب کیا ہے کہاں پر کس طرح کا استعمال ہوتا ہے اور یہ جو نشان دیکھ رہے ہیں اس نشان کو اس علامت کو کیا کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں یہی بتانے جا رہا ہوں تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں یہاں دیکھیں نشان آپ کو دہینے طرف دکھائی دے رہا ہے تو یہ نشان جو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں وہ علامت شیر و ہندسہ ہے شیر کے لئے بھی یہی استعمال ہوتا ہے اور ہندسہ کے لئے بھی یہی استعمال ہوتا ہے این ہے این کو علامت مصرہ کہا جاتا ہے اور ایک اور این کے نیچے جو علامت ہے اسے تخلص کہا جاتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس علامت کا نام کیا ہے یہ بہت خاص ہے میں آپ کو سب سے بعد میں بتاؤں گا اور پوری تفصیل سے بتاؤں گا تو تخلص کی علامت بھی آپ نے دیکھ لی اس کے بعد جو ڈیش کا نسان ہے یہ علامت ہندسہ ہے اس کے بعد جو نشان آپ دیکھ رہے ہیں دو نشان جو ٹیڑھی لکیر ہے یہ علامت ایزن ہے یعنی بھی بھی کہتے ہیں نا ایسا ہی ایسا ہی وغیرہ اس کے بعد ایک ڈیش آپ دیکھ رہے ہیں جو ایک لکیر ہے جو ٹیڑھی ہے اس کو تاریخ یا آداد و شمار کے اختتام پر دیا جاتا ہے سواد جو ہوتا ہے وہ صفحہ کا مخفف ہے یعنی صفحہ نہ لکھ کر آپ سواد لکھ سکتے ہیں جلد آپ کو نہ لکھنا ہے تو صرف جیم لکھ دیں مطلب ہو جائے گا کہ آپ نے جلد لکھ دیا قاف میم کا مطلب ہوتا ہے قبل مسیح قبل مسیح جو اسوی کلینڈر میں استعمال ہوتا ہے تو قاف میم لکھ دیں گے تو قبل مسیح ہو جائے گا میم کا جو مطلب ہوتا ہے وہ متوفی کا ہوتا ہے متوفی کا مخفف ہوتا ہے میم میم جہاں پر لکھا رہے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے متوفی فی جو ہے وہ فوت کا مخفف ہے اسی طرح رے ہے رے رخصت کا مخفف ہے اور رخصت کا مطلب وہی ہوتا ہے یعنی وفات انتقال کب کیے تو رخصت رے جو ہوتا ہے وہ رخصت کے لئے استعمال ہوتا ہے پی جو ہوتا ہے مخفف وہ پیدائش کا ہوتا ہے حمزہ وہ اسوی کا مخفف ہے وہ اسوی کلنڈر جو ہے جو ہم لوگ جاننے ہیں دوہزار بائیس ابھی چل رہا ہے وہ یہ ہے ہجری کا مخفف ہے جیم کے بارے میں پہلے بھی کہہ دیا تھا آپ کو کہ جیم جلد کا مخفف ہے اور سعاد صفحہ کا مخفف ہے اس کے بعد یہ بہت خاص ہے کیونکہ یہ سل ام صل اللہ علیہ و سلم کا مخفف ہے لوگ پورا نہ لکھ کر سل ام بھی لکھ دیتے ہیں اور ایک اور مخفف ہے جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے آپ لوگ بھی استعمال کرتے ہوں کہ وہ ٹائپ نہیں ہو پایا مجھ سے تو وہ لکھ دیتے ہیں جو صرف سعاد ہوتا ہے صرف ہلکا سا نشان ہوتا ہے سعاد کا این علیہ السلام کا مخفف ہے اور علیہ السلام بھی جب لکھتے ہیں تو این کو الگ طرح سے لکھتے ہیں اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں جوہین یہاں پر بھی ہے اس کے علاوہ مطلب آدھا کارٹ کے بھی لکھ سکتے ہیں وہ علیہ السلام کا مخفف ہو گیا رے اور زواد ہے وہ رضی اللہ عنہ کا مخفف ہے رے زواد اس کو الگ طریقے سے بھی لکھتے ہیں رے ہے یہ رحمت اللہ علیہ کا مخفف ہے اور یہاں پر بھی ہے کو پورا نہ لکھ کر آدھا کارٹ دیتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے یعنی رضی اللہ عنہ میں بھی زوادو کارٹ سکتے ہیں این میں بھی کارٹ سکتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواد کو ہی تھوڑا سا کارٹ دیا جاتا ہے تو وہ اس کا مخفف ہو جاتا ہے آپ یہاں دیکھیں شیر کے لئے جو استعمال ہوتا ہے وہ آپ نے یہ دیکھا اس کے بعد جس علامت کی بات کہی تھی کہ اس کا نام کیا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے بت بت یاد رکھی گا بت یعنی تخلص کے لئے جو استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بت مصرہ کے لئے جو استعمال ہوتا ہے اس میں این کا استعمال ہوتا ہے اور نمبر کے لئے جو استعمال ہوتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ کی طرح ہوتا ہے لیکن حمزہ نہیں ہوتا ہے وہ نمبر کے لئے استعمال ہوتا ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی کوشش کرتا ہوں کہ نئی نئی چیزیں آپ کے حوالے کرتا رہوں ایسی چیزیں جو کہیں اور آپ کو نہ ملے ظاہر سی بات ہے نئی چیزیں پیش کرنا آسان بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اس سے انکار ممکن نہیں ہے اس لیے اگر غلطی ہوئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا مجھے بھی آج کے لئے اتنا ہی ہے اللہ پاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ